محترم حضرات میں نے یہ سنا کہ یہاں دیوبندی حضرات زیادہ رہتے ہیں تو میں ان سے معدی بانہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ادھر ادھر سے چکے سے سنتے ہوں اس لئے کہ یہ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا میرا بیان چکے سے وہ لوگ سنتے ہیں غیر مقلب بھی چکے سے سنتے ہیں تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں ادھر ادھر چکے سے سننے کی ضرورت نہیں آپ آئیے میدان میں یہاں بیٹھئے ہم انشاءاللہ آپ کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ آپ کے اکابرین نے کیسی کیسی بڑی غلطی کر دی ہے عقائد میں کس طرح وہ صحابہ کرام کے طریقے سے دور رہے وہ انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں ہم انہی کی کتابوں سے پیش کریں گے اس لئے میری گزارش ہے یہ مت سوچنا کہ حافظ احسان آج ہمارا آپریشن کرنے آیا ہے بلکہ یہ سوچ کے بیٹھئے ذہن کو خالی رکھے کہ ہم بھی تلاش کرے کہ واقعی میں حق جماعت کونسی جماعت ہے اس ارادے سے آپ آئے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہدایت مل جائے گی محترم حضرات صحابہ کرام کے عقائد کے تعلق سے ہم کچھ مثالیں انہی کی کتابوں سے پیش کرتے ہوں میں نے ہیڈنگ یہ رکھی did صحابہ possess any such belief جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کسی صحابی کا اس طرح کے عقیدے تھے کس طرح کے عقیدے وہی میں بتانے جا رہا ہوں موضوع کیا ہے کیا کسی بھی صحابی کا ایسا کوئی عقیدہ تھا جو انہوں نے ان کی کتابوں میں لکھا کیا آپ کو یہاں سکرین میں نظر آتا ہے ٹھیک انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا اور لکھ کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ چھاپا بھی اور اب تک چھاپتے آ رہے ہیں کیا لکھا معاذ اللہ تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے دلیل انہی کی کتاب براہین قاطع مصنف خلیل احمد امبیٹوی کیوں لکھا رشید احمد گنگوہی جن کو دیوبندی اپنے وقت کا قطب مانتے ہیں اپنے وقت کا غوث مانتے ہیں اور جن کو شیخ الاسلام مانتے ہیں اور ان کے امام ان کے اس اکابر رشید احمد گنگوہی کو امام ربانی کا ٹائٹل بھی دیا گیا ہے تو ان کی ایک کتاب ہے فتاوہ رشیدیا فتاوہ رشیدیا میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے جھوٹ بولنے پر قادر ہے صرف اتنا ہی نہیں اللہ وعدہ خلافی کرنے پر بھی قادر ہے تو اس پر جب علماء اہل سنت نے گرفت کی تو خلیل احمد امبیٹوی نے اس کی اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے براہی نے قاطعہ میں اس کا سپورٹ کیا کہ جو ہمارے بزرگ رشید احمد گنگوہی نے کہا وہ بالکل صحیح کہا اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ صرف رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ نہیں بلکہ اکابرین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور یہ بات اس لیے جھوٹی ہے کہ انہوں نے یہ لکھا اس کتاب میں صفحہ نمبر چھے کہ امکانِ قذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے بلکہ قدمہ میں اختلاف ہوا ہے یعنی اکابرین میں پہلے زمانے کے بزرگوں میں اس پر بحث چل رہی تھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں اور کچھ بزرگوں نے کہا بھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ لکھا ہے لیکن ہم ان سے بہت پلائٹ لی پوچھتے ہیں کہ تم کسی ایک بزرگ کا نام تو لکھ دو کہ کنوں نے یہ کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے خالی یہ لکھ دینا کہ بزرگوں میں اختلاف تھا یہ کوئی کام والی بات نہیں مثال کے طور پہ سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فازل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ایک کتاب لکھی شمول الاسلام لِعصولِ الرسولِ الکرام جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ایسا ثابت فرمایا کہ صرف وہ مومن نہیں تھے بلکہ ان کے تمام آباب و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک اور تمام امہات سیدہ حوہ تک سب کے سب صرف پکے مومن نہیں بلکہ اپنے اپنے زمانے کے سب سے بڑے متقی بھی تھے ہر دور میں سب سے بڑے بزرگ تھے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور بزرگوں کے کتابوں سے ثابت کیا تو خالی اتنا نہیں لکھا کہ بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا بلکہ آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے ایک دلیل آلہ حضرت نے دی اور بعد میں لکھا یہ دلیل امام خاتم الحفاغ امام جلال الدین سیوتی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے انہوں نے یہ فرمایا ایک اور دلیل لکھی فرمایا اس دلیل کو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اس طرح آلہ حضرت نے بزرگوں کے نام گنائے کنوں نے کس کس انداز سے لکھا لیکن انہوں نے کیا کیا اتنا ہی کہہ دیا کہ بزرگوں کے درمیان اختلاف تھا لیکن کسی بھی بزرگ کا نام نہیں دیا ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں بزرگوں نے جو کچھ بھی لکھا ہوگا یا کہا ہوگا وہ اپنی طرف سے کہیں گے تو ہم نہیں مانیں گے اور کوئی بھی سچا بزرگ اپنی طرف سے نہیں کہے گا جو کچھ بھی کہیں گے تابعین کے ذریعے کہیں گے اور تابعین صحابہ کرام کے ذریعے کہیں گے تو بزرگوں کا کہنا صحابہ کرام کے ترو آنا ہوگا اب تم نے یہ لکھا کہ بزرگوں میں اختلاف تھا تو ایک صحابی کا نام بتا دو ایک صحابی کا نام کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا نام بتا دے جنہوں نے اپنی تصنیف میں یا اپنی تقریر میں یا اپنی روایت میں یا اپنی تاریخ میں یہ کہا ہو کہ ہمارا رب جھوٹ بول سکتا ہے ایک صحابی کا نام دکھا دو تیامت آ جائے گی ہرگز کسی صحابی کا نام نہیں دکھا سکتے اور یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی بھی کر سکتا ہے اس میں بھی قدمہ میں اختلاف بزرگوں کے درمیان اس پر بحث ہو رہی تھی کسی بزرگ کا نام نہیں لکھا اگر تمہارے بزرگوں نے لکھا بھی ہوگا تو وہ ہوں گے تمہارے جیسے جو سچے بزرگان دین ہیں ان کے طرف سے ایک بھی مسئلہ ایسا آ ہی نہیں سکتا اب فتاوہ رشیدیا مصنف رشید احمد گنگو ہی انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ لکھا چنانچہ اہلِ اقل پر مخفی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں اس پر جو بحث کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا یہ جاہلوں کا طریقہ بتایا اور جو اللہ کو جھوٹ بولنے پر قادر سمجھتا ہے ان کو یہ لکھا کہ جمی محققین اہلِ اسلام اور صوفیانِ صوفیاءِ کرام علماءِ عظام کا اس مسئلے میں یہ ہے کہ کذب داخلِ تحتِ قدرتِ باری تعالیٰ ہے یعنی جتنے بھی بزرگانِ دین ہیں جتنے بھی اکابر علماء ہیں جتنے بھی صوفیاءِ عظام ہیں ان سب کا یہی عقیدہ تھا انہوں نے لکھا کس نے ان کے زمانے کا جن کو یہ مجدد تو نہیں بلکہ جن کو یہ قطبِ عالم مانتے ہیں جن کو یہ غوث کا وقت کا غوث مانتے ہیں رشید احمد گنگوہی نے یہ لکھا کہ محققین کا بھی یہی عقیدہ تھا صوفیاءِ عظام کا بھی یہ عقیدہ تھا علماءِ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا ارے کسی ایک محقق کا نام تو لکھ دیتے کسی ایک بزرگ کا نام تو لکھ دیتے کتنی جھوٹی بات کہی یہاں اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نہیں مانتا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ جاہل ہیں محترم حضرات جو شخص اپنی کتابوں میں رب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ رب بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور رب پروردگار یہ وعدہ خلافی بھی کر سکتا ہے وہ جماعت حق پر کیسے ہو سکتی ہے وہ جماعت کیسے حق پر ہو سکتی ہے جو اپنے رب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے جو اپنے رکھتا ہے